اور چلیے بات کریں گے فرید آباد کی جہاں ان دنوں پشوں میں ایک عجیب سی بیماری فینے لگی ہے جسے سوا سبھاک کی اوڑ سے لمپی کا نام دیا گیا ہے یہ وائرس بہت تیز سے آوار پشوں میں فیلتا ہو نظر آ رہا ہے جسے لے کر تمام گوش آلاؤں میں پشوں کی دیکھ بھال بڑھا دی گئی ہے وہیں سمجھ سمجھ پر گوش آلاؤں میں سوا سبھاک کی ٹیم بھی جا کر پشوں کی دیکھ بھال کر رہی ہے اور ٹیسٹ وغیرہ بھی کر رہی ہے تاکہ گوش آلاؤں میں رہنے والے پشوں میں یہ وائرس نہ فیلے کیونکہ اگر یہ فیلتا تو حالات بد سے بدتر ہو سکتے ہیں ٹیپ کی نکل آتی ہیں وہ پھر اپھونسی ٹائپ کی تھوڑے موٹے فوڑے سے بن جاتے ہیں اس میں پسو کو ہلکا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے اور ہلکا ٹیمپریچر ہونے کے بعد میں ہلکا جکھام سا ہوتا ہے پسو چڑ چڑا ہو جاتا ہے اور چارہ بند کر دیتا ہے علاج میں تو گورنٹ نے جو ویکسین ابھی میرے حساب سے آئی ہے وہ آئیرمیکٹین ہے اس طرح کی کوئی ویکسین آئی ہے وہ ابھی فیلحال تو ابھی نہیں لگ پائی ہے واقعی جو ہمارے پاس میں اگر ایسا کوئی گوابنس آتا ہے تو اس کو پھر دیکھیں گے ریکوری کتنے دن میں ہو جاتی ہے اگر بات کیا ہے اگر پروپر علاج کیا جائے تو ریکوری میرے حساب سے تین یا چار دن میں ریکوری کم ہو جاتی ہے تو پشو میں لمپی سکن وائرس کے لکشن کیا ہے آنکھوں اور ناکھ سے سراب ہونا مہو سے لاغ نکلنا پشو میں لمپی سکن وائرس کے لکشن کیا ہے یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں ایک ایک کر کے پورے شریر میں گاٹھوں جیسے نرم چھالے پر جانا یہ بھی اس کا ایک لکشن ہے اس کے ساتھ ہی دودھ اتپادن میں کمی آنا یعنی کی جو پشو ہے اگر وہ دودھ کم دیتا ہے تو وہ بھی اس کا ایک لکشن ہے اور بھوجن کرنے میں کٹھائی کا سامنا کرنا اس کے علاوہ شریر پر گانٹھیں بن جاتی ہیں مادہ مویشیوں میں بانجپن، گرپاک، نیمونیاں اور لنگڑاپن جیسی سمسیہ بھی رہتی ہے اس کے ساتھ ہی آنکھوں اور ناکھ سے سراب بھی اس میں دیکھنے کو ملتا ہے مو سے لار بھی نکلتی ہے تو پشو میں لمپی سکن وارس کے لکشن کیا ہے یہ آپ کو یہاں پر ہم بتا رہے ہیں پورے شریر میں گاٹھوں جیسے نرم چھالے بھی پڑ جاتے ہیں